لباس کے آداب کیا ہے مختصر لباس کا سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ آپ لباس جب پہنے تو داہینی طرف سے اس کی شروعات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے تو داہینی طرف سے اس کی شروعات کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی بھی کرتے تھے تو داہینی طرف سے اس کی شروعات کیا کرتے تھے اس لیے ہم اور آپ بھی جب لباس پہنے تو داہنے طرف سے شروعات کریں شٹ پہنے خمیس پہنے کرتا پہنے پہلے داہنے ہاتھ کو اس کے اندر داخل کریں پیجامہ پہنے پینٹ پہنے پہلے داہنے پیر کو اس کے اندر داخل کریں اور دوسرا عادب جو ہے وہ یہ کہ کپڑا پہننی کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں دعا کونسی ہے الحمدللہ اللہ ذی کسانی حادث صوب رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ یہ دعا پڑھیں اس دعا کی بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین پچھلے اس کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے چھوٹی سی دعا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے تو یہ دوسرا عادب ہے کہ ہم دعا جو اس کے لیے بتائی گئی ہے اس دعا کو ہم پڑھیں اور تیسرا عادب جب ہم کپڑا نکالیں تو بائیں طرف سے نکالیں یعنی پہلے بائیں ہاتھ نکالیں پھر بائیں پہنے نکالیں یہ طریقہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا یہی آپ کی سنت تھی یہ چند باتیں تھی لباس کی متعلق اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو شرع لباس پہنے کی توفیق دا فرمائے اور کتاب السنت کے مطابق زندگی اجاندنے والا بنائے آمین و آخر دان حضوران السلام